اس کے لازم سے پہلی مشکل یہ ہے کہ بھئی آرڈر لگانے کے لیے چلو لینے کے لیے تو سمجھ بھی آتی ہے لگانے کے لیے پرچی لینے کے لیے پہلے آپ کو لائن میں لگنا پڑے گا وہاں سے اٹھنے کے بعد بھی پرچی لے کے یہاں پہ لائن میں لگنا پڑے گا اسلام لکھوں دیسیجر اور سلال اور آج ہمیں گو لاور کی بڑی فیمس پورٹ میں پہنچ چکے بکاس بلیانی اس کی بھی ریکومنڈیشن لیسٹ بہت لمبی تھی کہنے والے بہت لوگ تھے کہ بگر بلال میں بکاس بلیانی کو نازمی ڈرائے کرنے لیکن کسی نے ہمیں یہ نہیں بتایا تھا کہ اس ہال روڈ کے اوپر اس کو بنانے کے لیے ہمیں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا مشکلات میں سے پہلی مشکل یہ ہے کہ آرڈر لگانے کے لیے چلو لینے کے لیے تو سمجھ بھی آتی ہے لگانے کے لیے پرچی لینے کے لیے پہلے آپ کو لائن میں لگنا پڑے گا وہاں سے اٹھنے کے بعد پھر پرچی لے کے یہاں پہ لائن میں لگنا پڑے گا تو کم از کم میرا خانہ آدھے ایک گھنٹے کا یہ پروسس ہے لیکن ہمیں جو مقصد ہمارا وہ ہے ٹیسٹ سے ٹیسٹ اچھا ہوگا تو ہمیں گھنٹہ لائن میں بھی لگ جائیں گے اس کے لیے بھی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی جی ہے نظارے چیک کریں اور خوشبو یہاں تک اتنے ہی آ رہی ہے کہ کوئی چلتا پھرتا بندہ بھی ہوگا یہاں سے گزر رہا ہوگا تو وہ بھی ٹوکر لینے پر مجبور ہو جائے گا دیس میں پہلے ایک پتیلہ ہاں تھا اس کے بعد یہ کور پتیلہ کھولے جی کھولے زرہ پتیلہ کھول کے دکھائیں گرمہ گرم چاوالہ چاوالہ یہ فل رونک سین لگا ہوئے دبوں پر ڈبے بھرے جا رہے ہیں ساتھ ہی چکن ایڈ کیا جاتا ہے اور دیا جاتا ہے چکن کے ساتھ ایک اور اپشن ان کے پاس ہے شامی کبابوں والا یہ شامی کبابیاں ایڈ کروالیں یا پھر چکن ایڈ کروالیں اس طرح ڈبوں کے ڈبے بھرے جائیں گے پارسل بھی ہو رہے ہیں اور نیچے لوگ ڈیٹھ کے کھا بھی رہے ہیں یہ دیکھ لیں یہ چکن پڑا ہوئے یہ بھی چکن ہے دوسری مشکل یہ ہے کہ اس جگہ پہ بیٹھیں گے اسے یہاں پہ بیٹھنے کی جگہ بالکل بھی نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ لوگ ڈیٹنگ میں بھی لگیں ہیں پھر بھی کوشش کریں کہ بیٹھنے کی یہ ایک دفعہ تو سب سے پہلے ایک کونٹیٹی چیک کریں ٹھیک ہے یہ پر پرسن سرونگ ہے اکاوڈنگ ٹو ان کے تو مجھے نہیں پتا کہ لاؤل میں کتنے چاوال کھائے جاتے ہیں پھر پرسنگ سرونگ چیک کریں آپ پھر ان چاولوں کے اندر آپ کو ملتا ہے ایک چکن پیس فل چکن پیس اگر میں آپ کو دکھاؤں یہاں پہ یہ چیک کریں یہ فل چکن پیس ہے اس کے اندر اور چکن پیس کے ساتھ آپ کو ملتا ہے جی ایک ادد شامی کباب جس کے سائز اتنا ہے کہ اتنے میں آپ کو دو شامی کباب بن جاتے ہیں پھر اس کے ساتھ انلیمیٹڈ رائتہ اور سلات بھی ملتا ہے تھرڈ چیلنج یہاں پہ بیٹ بھی جائیں گے پھر بھی کھانا بڑا مشکل ہو جائے گا پھر بھی ہم کوشش کریں گے یہاں پہ ٹرائے کریں گے سب سے پہلے تھوڑی سے رائس کی طرف آتے ہیں رائس ہمیں کونٹیٹی میں کافی زیادہ دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آتے ہیں چکن پیس کی طرف ذرا چکن پیس کا سائز چیک کریں یہ سپیشل وکاس بریانیک ہے ریٹ میں آپ کو تھوڑی دیر تک بتاؤں گا کیونکہ آپ کے اس کو سون کے پسینے چھوٹ جائیں گے اس سے پہلے پہلے ہی ہم ذرا اس کا ریویو کر لیں گے یہ لیں جی سبحان اللہ یہ چکن چیک کریں یار ذرا یہ نرمہ ملائم چکن چیک کریں ذرا کیا بات ہے گرمہ گرم چکن کی چکن بھی ہم نے ٹرائے کر لیا ہے اور چکن کے ساتھ ساتھ ہم لوگ کیا ٹرائے کریں گے رائیس چکن تھوڑا سے لے لیے تھوڑا سے ہم نے لے لیے چاوال بیسے کھائیں گے جس طرح یہاں پہ لوگ کھا رہے ہیں اس میں لے رہے ہیں مجھے نہیں پتہ اس کو بریانی کیوں کہتے ہیں لیکن اگر مجھ سے پوچھیں تو یہ پلاو ہے ٹھیک ہے سر آپ کیا کہتے ہیں بریانی ہے یا پلاو ہے پلاو ہے نا پلاو ہے بھائی نام بریانی رکھ لینے سے غور نہیں جاتا لیکن پھر بھی مزک ہے یہ نہیں مزے کا نہیں ہے بٹ پلاو اور بریانی میں ڈیفرنس ہوتا ہے کم کم لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے یہ دن جی ایک اور بائٹ لیتے ہیں جو بھی ہے مزک ہے ایک بائٹ آم اب اس کے کباب کے ذا لیں گے ذرا کباب چیک کریں شامی کباب ہے اور دو جتنا ایک ہے مطلب دو جتنے شامی کباب ہوتے ہیں اس سائز میں ایک شامی کباب ہے یہاں پر ایک پروپر بائٹ لیں گے اپنے کباب کے ساتھ تھوڑا سا پلاو ایمین پلاو نوٹ بریانی اور تھوڑا سا رائتہ یہ لیں اور یہ سارا پلیٹر آپ کو پڑتے ہیں صرف چھے سو روپے ساڑھے چھے سو میں کونٹیٹی اور کوالٹی ویز مجھے بہت اچھا لگے اگر لاہور میں آتے ہیں تھوڑی سی خواری برداشت کر سکتے ہیں اس کو ایک دوار ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو مزائے گا ہم ملتے ہیں ہاں سے نیکس لاغ میں تب تک کیلئے اللہ حافظ